اسلام علیکم ایڈس میرا راشد فروم آرم کے سرویسز سو آج کی ویڈیو میں آپ کو ریویو لینے کا پروسیجر بتاؤں گا کچھ بھائی اور بہنیں مجھے ڈی ایمز کر رہی تھیں کہ آپ ہمیں ریویو لینے کا طریقہ بتا دے ہم آرڈر ڈیلیور کر دیتے ہیں لیکن کسٹم اور ہمیں ریویو نہیں دیتے تو یہ بات بھی آپ لوگ کی ٹھیک ہے جب تک آپ لوگ کو ریویو نہیں ملے گا تو آپ کے پروڈک کے فرنٹ پیج پہ آنے کے چانسز کم ہو جائیں گے اور آپ کے پروڈک کی اوپر بائی باکس کی سرکولیشن بھی کم وقت تک رہے گی مطلب زیادہ ٹائم تک آپ کے پروڈک کی اوپر بائی باکس نہیں رہے گا اس کے کچھ پروسیجرز ہیں کون کون سی سٹریٹیجز آپ کو یوز کرنی پڑتی ہیں جس کی بہا پہ آپ کسٹمر سے ریویو لے سکتے ہیں میں آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ یہ نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ کسٹمر آپ کو اس وجہ سے ریویو دے گا ہی دے گا لیکن کچھ آپ نے کچھ ایسے سٹیپس کرنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کسٹمر خود آپ کو ریویو دے دیتا ہے کسٹمر کو آپ مجبور نہیں کر سکتے ریویو دینے پر وہ اس کا اپنا اختیار ہے تو وہ کون سی سٹریٹیجز ہیں کون سی پروسیجرز ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ریویو لینے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں سو اس ویڈیو میں آپ کو فل ایکسپلین کروں گا ویڈیو کے ساتھ آپ جوڑے رہیے پوری دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے سو ویڈاوڈ اینی فردر روڈ لیٹس جمپ انٹو ایٹ آپ نے اگر ریویو لینا ہے تو آپ نے اپنے پروڈکٹ کی مینجمنٹ اچھی کرنی ہوگی آپ نے جو پروڈکٹ اپنے لسٹنگ میں لگایا ہے وہی پروڈکٹ آپ کسٹمر کو آگے ڈیلیور کریں گے اگر آپ نے اپنے پروڈکٹ پر فر اگزامپل کوئی گفٹ وغیرہ لگایا ہوا ہے ساتھ میں تو آپ نے وہ گفٹ پھر ضرور دینا ہے اگر آپ نے سمپل ایک پروڈکٹ دے دیا اور آپ نے وہ گفٹ نہیں دیا تو کسٹمر آپ کو بیٹ ریویو بھی دے سکتا ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ نے تو لسٹنگ میں ساتھ میں گفٹ لگایا ہوا اور آپ نے بھیجے ہی نہیں دوسری بات یہ اگر آپ کوئی میٹو لسٹنگ کر رہے ہیں میٹو لسٹنگ کے دوران سب سے پہلے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کوئی برینڈ کی پروڈکٹ اگر آپ لگا رہے ہیں اور اس نے آفر کی اجازت دی بھی ہے اس کے باوجود بھی آپ اگر اس کی پروڈکٹ لسٹ کر رہے ہیں تو آپ نے جو ہول سیلر یا آپ کو ڈروپ شپ پر ہے وہاں سے آپ اس پر شپ کرتے ہیں تو آپ اگزیکلی اس کا نیم دیکھ لیں کہ اس کی برینڈنگ کیا ہے کیا یہ وہی پروڈکٹ ہے یا کوئی دوسرا پروڈکٹ ہے اگر سیم پروڈکٹ بھی ہے ہر ایک چیز کو میجر کرتے ہیں ان کو جو پروڈکٹ بھیجا جاتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ لسٹنگ میں کیا ہے اور مجھے بھیجا کیا ہے تو وہ اس کی بہا پہ آپ کو ریویو دیتے ہیں تو اس وجہ سے ایمیزون کی جو ریویوز ہوتے ہیں بہت زیادہ لیجٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو زیادہ آرڈرز میں لے جاتا ہوں یہاں پہ آرڈرز ہیں میرے اب یہاں پہ آپ کو ریویو لینے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے ایک آرڈر پہ کلک کیا یہاں پہ جیسے میں نے یہ والے ایک آرڈر کھولا آپ کے سامنے یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آرڈر ڈیلیور ہو چکا یا نہیں ہو چکا ٹھیک ہے اگر آپ کو پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ کہاں سے آپ کو پتہ لگے گا کہ ڈیلیور ہوا یا نہیں ہوا تو یہاں پہ ٹریکنگ نمبر آپ نے جو لگایا ہے اسے یہاں سمپل کوپی کریں اور گوگل میں جا کے پیسٹ کریں یہ یو پی ایس ویب سائٹ ہے یہاں پہ میں اسے پیسٹ کر دیں میں نے آرڈی یہاں پہ کھول کے رکھا ہوا ہے تو یہ ڈیلیور ہو چکا ہے تو یہ جسٹ آپ اسے ایک ریکویس بھیج رہے ہیں کہ یہ آپ ذرہ اس پہ ریویو دے دیں اپنے پروڈکٹ پہ تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو ریویو دے گا آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں فر ایکزامپل میں نے یہ ایک پروڈکٹ آپ کے سامنے یہاں پہ اوپن کر دی ٹھیک ہے یہ ایک پروڈکٹ ہے اس کے ساتھ آپ کوئی گفٹ وغیرہ آفر کر سکتے ہیں آپ نے لسٹنگ میں نہیں لگانا گفٹ لیکن آپ اپنی طرف سے آفر دے دیں فر ایکزامپل سکرین پروٹیکٹر آپ نے لگا دیا اس کے ساتھ آپ نے کوئی ایسا سپری لگا دیا جس کو کرنے سے موبائل وغیرہ کلین ہوتے ہیں کوئی بھی چھوٹی سی چیز جو کسٹومر کو امپریس کر سکے ساتھ میں ایک چھوٹا سا آفر لگا دیا وہی ہول سیلر جو ڈروپ شپ ہے جہاں سے آپ اس سے پروڈکٹ بھیج رہے ہیں اس سے کہیں کہ ساتھ میں آپ چھوٹا سا گفٹ لگا دیں میں آپ کو پیمنٹ کر دوں گا تو آپ اپنے اپنا مارجن سٹارٹ میں کم رکھنا ہے آپ نے مارجن کی اوپر دھیان نہیں دینا آپ نے کسٹومر کی ریویو کی اوپر دھیان دینا ہے کتنے ریویو میں گین کروں تاکہ میرا جو شاپ کی ریٹنگ ہے وہ بڑھ سکے اور میری شاپ زیادہ دیر تک اس پہ بائی بوکس کی سرکولیشن ہو سکے تو مجھے امید ہے یہاں تک تو آپ کو کچھ سمجھ آ گئی ہوگی اس کے بعد آپ نے یہ دے دیا تو کسٹومر تو 70% تو کنفرم ہے کہ اس کے اوپر وہ ریویو ضرور دے گا آپ کی سچائی کی اوپر پھر اس کے بعد اگر اس نے ریویو نہ دیا تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے سیمپل یہاں پہ آنا ہے اوڈرز میں ٹھیک ہے اس کسٹومر کے نیم پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے نیم پہ آپ نے کلک کیا جب آپ نیم پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے یہ ادھر پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے ادھر یہاں پہ آپ ایک میسیج سے لگنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک میسیج سے بتا دیتا ہوں ڈیر کسٹومر آپ نے ایک ایسا میسیج سے لگنا ہے ضرور نہیں کہ میرا والا آپ یہاں پہ اٹھا کے وہاں پہ پیسٹ کر دیں ایسے رسپیکٹفل انداز میں یا آپ نے ایک چھوٹا سا ایک میسیج سے لگ دیا کسٹمر کو تو کسٹمر آپ جب کسٹمر کو رسپیکٹ دے رہے ہیں تو وہ ضرور آپ کا میسیج پڑھے گا اور ساتھ میں آپ نے اس کو کوئی گفٹ بھی دیا ہے اور اس سے بھول گیا ہے ریویو دینا تو اگر آپ نے اس کو ایمیل بھیجا ہے تو وہ ضرور دیکھے گا ایک دو گھنٹے کے بعد اس نے ریپلائیں نہیں دیا تو آپ پھر اسے دوبارہ بھیج رہے ہیں ایسا آپ نے بلکل نہیں کرنا کسٹمر کو تنگ نہیں کرنا ورنہ وہ آپ پہ ریپورٹ کر دے گا اس کے بعد اپشن موجود ہے آپ نے جسٹ ایک چھوٹا سا اپنے پیراگراف تیار کرنا ہے میں نے جسٹ آپ کو ایک ایک اگزامپل دی ضرور ہی نہیں کہ آپ یوال لگائیں ایک چھوٹا سا پیراگراف بنا کے آپ اسے سینڈ کر دیں اور اس کے بعد وہ آپ کو ریویو دے دے گا فور سٹار دے ٹھیک ہے فور سٹار نہ دے فور سٹار دے دی ہے ٹھیک ہے بس اس کو زیادہ فورس مت کریں کسٹومر کو کہ آپ مجھے فائف سٹار ہی دیں تو امید ہے آپ لوگ کو میری باتوں کی سمجھ آگئے ہوگی کیونکہ ریویو بہت زیادہ مست ہوتا ہے آپ کو جب تک ریویوز نہیں ملیں تو آپ کی شاپ جو ہے وہ ڈاؤنگریڈ ہی رہتی ہے جب آپ کو ایک ریویو پہ مل جاتا ہے تو آپ کی جو شاپ کی جو ایج ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے اور آپ اولڈ سیلرز میں شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے